مونسون کا سلسلہ جاری جنوبی پنساک کے متعدد شہروں میں دوسرے روز بھی مصردھار بارش، سرگودھا، کوٹدو، سادکابات، میلسی، ہتھیجی، گگو منڈی اور بنگلہ منٹار میں مواسم خوشکوار سرکو پر پانی جمع، فیڈل شرب، کئی علاقوں میں بجلی غار، سہرائے چولستان میں بھی راب گئے بارش کا سلسلہ جاری گزشتہ روز ملتان، بہاولپور، رحیمیہ خان اور دیگر شہروں میں بادل برسے بارشوں کا سلسلہ چھے اگرس تک جاری رہنے کی پیش گئے کوہی سلیوان کے پہاری علاقوں میں تیز بارش، ندی نالوں میں تغیانی، زمینی رابط منقطع، انچے درجے کے سلاف کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الیرڈ جاری کر دیا ممکنہ سلافی ریلو کے بشے نظر، حیفاظتی، اقدامات، یقینی بنانے کی ہیڈان کمیشنر ڈیرہ غازی خان، مطالقہ ڈی سیز اور ادزامیہ کو خبر تار کر دیا مونسون سویل کی انٹری جنوبی پنچاب میں سلاف کا خطرہ ملتان میں دریت چناف بپڑھنے لگا قدر آباد کے مقام پر اٹھاون ہزار کیوسی کا ریلہ داخل انتظامیہ متحارک زون کے تمام بند مرمت کے لیے بارش کے باعث ہف سور گرمی کا زور ٹوٹ گیا مگر نکاسی آپ کا نظام بہتر نہ ہوا ملتان میں نے شہبی علاقوں گلیوں سے نکاسی آپ ممکن نہ ہو سکی پرانا لکڑی منڈی چانک اور دیرہ ملحک ملحک کا علاقے زیرہا حارونا باپ میں چند گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کے کلی کھول دی ٹی ایم اے کی امارت میں پانی داخل سہورت بازار بھی ڈوب گیا خانپور میں وقت پہ وقت پہ سے بارش کا سیسلہ جاری سفائی عملہ نکاسی آپ کے لیے متحارک باستہ کا نظام گندہ ہے یہاں پہ کبھستان آگے ساتھی ہیں وہاں پانی تلاب ہوتا ہے بنا ہوا وہ پانی اکسو چوبی گھنٹے جمعی رہتا ہے وہاں پہ نگلتا نہیں ہے آنے جانے بہت تنگی ہوتی ہے کملی طور پر پانی زہو بہت زیادہ جمع رہتا ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ سیوریج کا نظام بہت زیادہ غلط ہے بارش آ جائے پھر بھی یہاں پہ نظام بہت زیادہ بارش کے ورے سے پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے اس پورے روڈ پہ اتنے کھڑے ہیں یہاں بچارے جانور اس کیچڑ کے اندر اس پانی کے اندر گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں جانور رہینیہ خان پولیس نے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دی کراچی سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان بازیاب نوجوان سستے جانور خرید میں آئے تھے گنڈو بیراج پر ڈاکو نے گھیل لیا تھا سادکہ باق میں چوکی دارہ نظام بہال کرنے کا فیصلہ کچھ سمیت دس اعلقوں میں دو سو سے زائد دہاپ میں چوکی دار بھرتی کیا جائیں گے کتب کی پرنٹنگ میں 29 کروڑ 74 لاکھ روپے کا مبینہ گھپلا پنجاب ٹیکس بک بورٹ نے بڑی ہیرا پھیلے کرتی 54,000 روپے پیکن مہنگا کا غصت خرید آ گیا خزانے کو 29 کروڑ روپے کا نقصان آڈٹر جنرل آف پاکستان نے ریپورٹ جاری کرتی ملتان میں نئے تعمیر ہونے والے سورج میانی روڈ کو بغیر اینو سی توڑ دیا گیا میکمہ ہائی ویز نے وافہ تھکے دار مطالقہ افسرہ کے خلاف قانونی کاروائے کے لیے مرافتہ لکھ دیا کہا گیا بغیر اجازت روڈ کٹ لگانے سے حکومت کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ملتان اور بہا بلپن میں مسنوی زہانت سے ٹرافک کنٹرول کی جائے گی ایڈیشنل چیف سیکیٹری فواد ہرشم ربانی کا جامع پولیسی کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان ٹرافک سیگنلز میں اے آئی اپلیکیشنز نصف کرنے کے ہداس ویرچل 3D سپیڈ بریکر بنانے کی اجازت دوہری شہریت رکھنے والے سرکاری افسران ہو جائیں ہوشیار ایرپی آر نے دوہری شہریت رکھنے والے ملازمین کا ڈیٹا طلب کر لیا پاکستان کسٹم سرویس کے ڈریٹ ایک تا اکیس تک کے افسران کا ڈیٹا طلب دوہری شہریت رکھنے والوں کا ڈیٹا خاص پورمیٹ میں بھیجنے کی ہدایت پرائیمری سکولوں کو میڈل تک اپگریٹ کرنے کا پیسلا پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیف منیجمنٹ ایتھارٹی نے درخواستے طلب کرنی دیوہ کے تہر چلنے والے تینتالی سو پرائیویٹ سکولز بھی شامل کوالٹی انشورنس ستر فیصد نتائج کلاس رومز میڈل کے مطابق ہونے کی شرک پائیں آفٹرنون سکولوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا پیسلا پنجاب کے چودہ حضلہ کے آفٹرنون سکولز اور ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز کا آڈٹ ہوگا میک میں ایڈوکیشن نے سی ایوز کو آگا کر دیا میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلز اور پرینسپلز کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی کا پیسلا میک میں سپیشنلائز ہیل پنجاب کی ادارہ جاتی پریکٹس کے لیے وائس چانسلز اور پرینسپلز کو ہدایات چاری سی ایو ہیلپ ملتان ڈاکٹر پیسل رزا کو ہنیترات کے ذریعے لوٹنے کا معاملہ عدالت نے دو ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا پیکا ایک کے تہت نازیبہ تصاویر ویڈیوز اور دیگر مواد سوشن میڈیا پر شیئر کرنا جرم ہے ایف آئی اے سائیبر کرائیم ایکسپرٹ ایڈوکیٹ محمد ارسلان کی روحی سے گفتگو ڈیزل کے قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک نہ پہن سکے ڈیزل مہنگا ہونے پر کرایا بڑھایا ہی نہیں تھا مہاولپور کے ٹرانسپورٹرز نے انوکھی منطق پیش کر دی کرایا کم کرنے سے صاف انکار کر دیا صدر کریانے ایسوسییشن ملتان محمد ایکبال کی روحی سے گفتگو پیٹولین مسکوان کی قیمتوں میں پچیس سے تیس روپے مزید کمی کا مطالبہ کر دیا یہ ڈیزل جو کم ہو رہا ہے یہ تو عوام کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے ایک بار دس روپے اوپر کچڑا دیتے ہیں دوسری بار کم کرتے ہیں تو تین روپے یا چار روپے کم کر دیتے ہیں اس سے ڈریور حضرات بھی پریشان ہیں عوام بھی پریشان ہیں جی کرایا کم ہونے چاہیے سٹوڈنٹ کے لیے کرایا کم ہونے چاہیے کورٹ ٹکٹو کی فیس میں اضافے کا معاملہ ملتان میں کچھہری چاک پر وکلہ کا تیسے روز بھی دھڑنا جس ایک بار نے کل جنرل بانڈی کا اجلاف طلب کر لیا آئندہ کا لاحیہ عمل تائے کیا جائے گا ٹی ایچ کی ہسپتال عیسہ خیل میں پارکنگ مافیا کے صلاف لکشر ڈرائیور سرہ پہت جات مظاہرین مریضوں کے ایمجنسی تک رسائی نہ ہونے پر پھٹ پڑے کہا اوور چارجنگ کے باوجود ٹھیکے دار بیریر پر ایمجنسی سواری زبردستی اتار دیتا ہے انتظامیے سے نوٹس کا مطالبہ میوسپل کمیٹی شجابات کا تجاوزات کے خلاف پورپریشن ریلوے بازار سے تجاوزات کا خاتمہ خریداری کے لیے بازار کا رکھ کرنے والوں کو آسانی ہوگی ریڈی پرانو کو سستہ بازار دینے کا اعلان پارلیمانی لیڈر پنجاب سید علی حیدر گلانی کی بہاودین زکریہ انیویسٹی آمد مختلف وفوز سے ملاقاتیں گلانی لاو کالج کا دورہ کیا علی حیدر گلانی نے طلبہ کے مسائل پوری حل کروانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی جنبی پنجاب کے مویشی پال حضرات کے لیے خوشخبری وزیالہ پنجاب کی سکین کے تحت مالی معاقنت سہت بخش گوش پر آہم کیا جائے گا دیپری ڈائریکٹر لائف سٹوک جتوئی ڈاکٹر آتاولہ کے مطابق منافع بخش تجارت بھی کی جا سکتی ہے کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیرے صدارت اجلاس جالی عدویات اتائیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کمیشنر کا کہنا تھا جال سازوں سے ریایت نہ برتی جائے انسانی دشمن اناثر کے خلاف ایکشن لیا جائے ڈیپری کمیشنر لوگیاں خوش ساکتہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے متحارے نیلامی کے عمل کا جائزہ لینے سبزی اور فرمنڈی پہنچ گئے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے نیلامی کی نگرانی کی مارکیٹ کمیٹے کو فوری ریٹ لسٹ جاری کرنے کے احکامات عوام کو سہولیات کی پراہمی کمیشن ڈی سی رہینیہ خان کا مختلف علاقوں کا دورہ اشیاء کی قیمتوں سپائی اور فیملی پارکس کے جائے سالیا نیخناہ میں آویزہ نہ کرنے پر متعدد دکانداروں کو جرمانا ایک گرفتار عوام کو ریلیف کی پراہمی کے لیے اقدامہ خانواز جلالفور پیر والا اور گیر روڈ پکا میں سستے بازار خائم شہری ایزہ نیخوں پر اشیاء خرید سکیں گے ریٹ لسٹ کی خلاف فرضی کرنے والوں کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا پسلوں کی بائیو فورٹیفیکیشن کے حوالے سے ملتان میں تقریب سیکیٹریز زراج نبی پنسرو ساقب علی عطیل کی خصوصی شرکت کہا حکومت غزائی اجزاق کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے زفرگر میں بارش کے باعث کسانوں کے چہروں پر خوشیاں لوٹ آئیں بارشیں دھان اور سبزیوں کے لیے پائدے مند ہیں دھان کو عام پسل سے پانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان دنوں بارش خات کا کام کر رہی ہے بیجی خان کے شہریوں کے لیے خوش خبری رکو سبائی اسمبلی حنیف مطافی کہتے ہیں سیورج کا پچاس سالہ درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا گرین پروجیکٹ کے تحت پانی کو آپ باشی کے قابل بنایا جائے گا پی ایسے ملتان شہر کے گرین بیٹس کی بہتری بارش سے گرم فیل سٹاپ کو گرین بیٹس کی سفائی اور تازینوں آرائش کا ٹھاس دیا گیا تمام سون انچارچ کو پانچ دن میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات پودے لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں گرین بورے والا موپمنٹ کے ذریعے تمام شرکاری مہین کا آغاز اسسسنٹ کمیشنر ملک پاروک نے پودا لگا کر افتتا کیا ایمیس ڈوکٹر امران بھٹی مہرے امران سے قلب ڈاکٹر آسٹ نے بھی پودے لگائے شہریوں کو دینلیس پر انصاف پراہم کرنے کمیشن بی پیو ویہاڑی منصور امام کی ملسی میں کھلی کر چہری سائلین کی شکایات پر پوری احکامات درخواستوں پر قانونی کاروائی یقینی بنای جائے ادھر کوٹ ادو میں ڈی سی کی عوامی ریونیو کھلی کر چہری پاک فوج سے ان سارے یہ جہدی کے لیے ڈیرہ غازی خان میں عوامی ریلی نکالی گئی سوشل میڈیا پر ہونے والے پاک فوج کے خلاف پروپوگینڈے کی مصمت پاک فوج کے خلاف ہونے والے ہر پروپوگینڈے کو ناکام بنانے کا عزم جنوبی پنچاپ میں جشنے آزادی منانے کی تیاریاں جاری چود آگرز بھرپور انداز میں منانے کے لیے بچے بڑے سب ہی تیاریوں میں مصوب بازار اور مارکیٹوں میں سب سہلالی پرچموں کے سٹال سچ گئے بچوں کا کہنا تھا چود آگرز پر گھر کو جھنڈیوں اومی پرچموں لائٹوں سے سجائیں گے موسیقی